بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلو اللہ علیہ وآلہ وصحابی وسلم پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اللہ والے بہن بھائیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ وآلہ 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 و میں یعنی ماہ رمضان کے اندر اندر ہی کرنا ہے اس مہینے کے اندر ہی کرنا ہے انشاءاللہ تین خجوریں لے کر آپ یہ عمل کر لیں آپ کے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ یوں کہہ لیں کہ دولت آپ کے گھروں کی چھتوں کو پھار کر آئے گی اور ایسا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جتنی بھی غربت ہوگی جتنے بھی مالی مسائل ہوں گے مالی پریشانیے ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ والو خجور ایک عام استعمال ہونے والا پھل ہے قرآن مجید اور بہت سی کتابوں میں خجور کا ذکر ملتا ہے آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلی وصحابی وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس گھر میں خجوریں نہ ہو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس گھر میں کھانا نہ ہو اللہ والو ماہ رمضان کا پہلا اشرہ رحمت کا ہے جو ہم سے جدا ہو رہا ہے اب دوسرا اشرہ بکشش کا اور مغفرت کا ہے جو ہمارے لئے تمام رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت خجور سے روزہ کھولنا ثواب سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی افطاری کے وقت خجور کا استعمال کرتے ہوں گے بہت کم لوگ ہیں جنہیں خجور میسر نہ ہو اور وہ پانی سے افطار کرتے ہوں یہاں تک کہ جدید تحقیق نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ خجور ہمارے جسم اور صحت کو بہت زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہے اللہ وعلو یاد رکھے ہمیشہ خجور سے افطار کیا کریں اگر خجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں کیونکہ پانی پاک کرنے والی شیع ہے تو آج میں آپ لوگوں کو خجور کے حوالے سے جو عمل بتانے جا رہی ہوں اس عمل میں دو بہت ہی اہم باتیں ہوں گی پہلے نمبر پہ یہ کہ عمل کسی طریقے سے کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ تین خجوروں پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ نوٹ فرما لیجئے کہ آپ لوگوں نے افطاری سے پہلے دو گہنٹے پہلے یا ایک گہنٹے پہلے یعنی کہ افطاری سے پہلے آپ لوگوں نے تین خجورے لے لینی ہے اب ان تین خجوروں کو آپ لوگوں نے ہاتھوں میں لے لینا ہے اب آپ نے ان خجوروں پہ کیا پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سمات فرمائیے گا آپ نے سب سے پہلے ایک خجور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے سورہ کوسر سے پہلے آپ نے گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس خجور پر گیارہ بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور پھر گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور پھر اس خجور پر آپ نے گیارہ مرتبہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا اسم بارک تعالیٰ یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری خجور لے لینی ہے اس خجور پہ بھی آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم گیارہ مرتبہ سورے کوسر اور گیارہ مرتبہ یا رحمان اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارے اسم بارک تعالیٰ پڑھنا ہے اور اسی طرح ہی آپ نے تیسری خجور کو پڑھنا ہے یہ عمل پڑھنے کے بعد آپ نے ان خجوروں کو نہ تو خود استعمال کرنا ہے نہ اپنے گھر والوں کو استعمال کروانا ہے بلکہ ان تین خجوروں کو آپ لوگوں نے یا تو اپنے یا تو اپنے ہمسائیوں کو دے دیں یا پھر اپنے دوست احباب کو دے دیں یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیں یعنی تین خجوریں آپ لوگوں نے خود استعمال نہیں کرنی بلکہ دوسرے روزہ دار کا روزہ افطار کرانا ہے اللہ والوں میرا خیال ہے کہ بات کیلئے رہو گئی کہ تین خجوریں لے کر ہر خجور پر الگ الگ یہ عمل پڑھنا ہے اور عمل پڑھنے کے بعد ان تین خجوروں کو آپ لوگوں نے کسی بھی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دینا ہے اللہ والوں یہ عمل کر کے دیکھ لیں ایسا عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا اور اس کا ایسا موجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی اتنا رزق برسے گا اتنا پیسہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ والوں یہ عمل ایک مرتبہ کرتے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اور اگر آپ اس عمل کو پورے رمضان روزانہ کرتے رہیں تو ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور دولت سے محال نہ مشکل ہو جائے گی اللہ والوں مجرب اور پاورفل عمل ہے پچھلے رمضان جس جس نے یہ عمل کیا ہے آج الحمدللہ وہ رئیس بن گیا ہے تو پھر آپ بھی جلدی سے اس پیارے عمل سے دل لگائیں اور اپنی زندگی کی گربت تنگ دستی سے جان چھڑائیں بہت پاورفل مجرب عمل ہے ضرور کیجئے گا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ